رتلام ظلے میں سویبین کی فصل میں افلن اور پیلا موجہ کیڑا لگنے سے کسانوں کی حالت خراب ہونے لگی ہے مہنگے داموں کے کار بیچ خرید کر سویبین فصل پونے والے کسان اب فصل اکھار کر ویلی کے روپ میں سرکاری دفتر سرکار سے اپنے معافضے کی مانگ کر رہے ہیں ساتھی ان کا کہنا ہے کہ فصل ہماری خراب ہو گئی ہے اس کو لیکن جاورا میں سیکرو کسان آج اکھڑی فصل کو لیکن ایس جیم کاروالے پہنچے اور افلن والی فصلوں کے سروے کی مانگ کو پرشاہ سے نے سویکار کیا ساتھی قرونہ گائیڈ لائن کا علنگھن کرنے پر کسانوں کے خلاف معاملہ بھی درج ہوا ہے مالوہ میں خریب کی فصل سویبین کی فصل کسانوں کے دوارہ بڑی تعدار میں لگائی جاتی ہے جو اس کارن اس بار سویبین کی بھاو اچھے ہونے سے کسانوں نے اپنی کھیتوں میں سویبین کی فصل لگا دی تھی لیکن فصل میں پیلا موجہ کیڑا لگ گیا جس کے چلتے کسان پریشان ہو گئے اور کسانوں کی فصلیں خراب ہو گئیں جس کے چلتے اب ان کے سامنے آر تک سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے جس کے بعد کسانوں نے اپنے کھیتوں میں افلت سویبین فصل کو کھار کر فیک کر پردرشن کیا جابرہ شہر میں ریلی نکالی خراب ہونے پر معافظے کی مانگ کو لے کر جابرہ ایلٹی ایم کارویلے پر پردرشن کر ریلی نکال کر جابرہ جنپر پنچات پر ایک گیا پن سوپا آس پاس کے گانف کے سیکروں کی تعداد میں کسان نیتا ڈی پی دھاکڑ کی نیترات فہم پہنچے کسان اپنے ہاتھوں میں اکھڑی وی فصل کو لے کر آئے تھے جو انہوں نے ہاتھوں میں لے کر سرکار کو دکھانے کیلئے لہرہ نبی پرسن کسانوں کے کھیت میں آف ہلن کی سمجھ سیاں میں خود کسان ہوں میرے خود میں دس بگا میں یا ایک تو پرکتی کا پرکوپ کا ہے پہلے پانی نہیں گیرہ اور اب دیکھا کھیت میں جا کے تو پھل نہیں ہے بلکل نوت پادن بھی جیرو ہونے کی کار پہ ہے اور کسان جو کہ پہلے سے کرد میں ڈوبا ہوا ہے وہ آس لگا ہے بیٹھا تھا کہ فصل آئے گی آگے کچھ کام کریں کسی کا کرد دیں گے اب آف ہلن کے وجہ سے کسانوں کی اسٹری بہت دہینی ہو چکی ہے اس کو لے کر آج پورے جاورا ویدان سبا کے کسانوں نے ٹپلو دا اور جاورا بلا کے کسانوں نے اے جیم صاحب کو گیاپن دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ ہمیں مواؤ جی کیا اوشکتہ نہیں ہے ہم اپنا ادھیکار مانگ رہے ہیں ہم نے پردان منتری فصل بیما کروایا وہ چاہتے ہیں اس کا سرویات جل سے جل سرکار کروا ہے کسان لوگ جو یہاں آئے ہیں جو ابھی بارس کی کارن آف ہلن سویا بھی نہیں ہے جس کا پھل نہیں لگا ہے ہم سب کسانوں کی مانگ ہے کہ سمیہ پر اس کا سروی ہو اور کسانوں کو جو بیما اوچھی سمیہ پر مل جائے اور سمیہ پر اگر یدی سروی ہو جائے گا تو ہمیں بیما مل جائے گا سروی کیا جائے گا اور بہت جلد سروی ہو یہ ایش ڈی ایم صاحب نے ابھی بولا ہے کہ وہ جلدہ ہم سروی کرواتے ہیں آج ہم سب لوگ ایک آویدن دینے کے لیے ماننی انوباوگی ادھیکاری مہدہ جاورہ کو آئے تھے ہمارے یہاں پر مالوہ چھتر میں سویا بین کی ہی فصل ہوتی ہے اور پورے جاورہ اور پھپلو دا بلاگ میں سویا بین کی فصل میں اپھلن اور پھلا موجک کی وجہ سے پونٹا برباد ہو گئی ہے اس لیے ہم سروی کی مانگ کو لے کر سارے کسان لوگ آج یہاں آئے تھے ماننی ایش ڈی ایم صاحب نے آپ سب کی اپتیتی میں عوگت کرایا ہے کہ وہ سروی کرا دیں گے تاکہ ہم سب لوگوں کو فصل بیمے کا لاب مل سکے ہم نے فصل بیما کرا رکھا ہے پریمیم دے رکھی ہے اگر سرکار ماتر ہمارا اتتا سیوگ کر دے کسانوں کا کہ وہ فصل بیمے کے لیے ہمارا سروی کرا دے ماننی ایش ڈی ایم صاحب نے سب لوگوں کے بیچ میں سوکار کیا ہے ہماری مانگ پوری ہوئی اب آگے سروی ہوگا اس کے بعد ہمارے کسان آگے بڑھیں گے تو اس سے سمبندیتا جس کسانوں نے گیاپن سوپ ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ سمسیہ ہے وہاں ان کا سروی کیا جائے اور سروی کے آدھار پر دیکھا جائے کہ جو بھی فصل بیما کمپنی ہے وہ کتنا محفظہ دے گی اور وہ محفظہ دے گی سار ریلی کی پرمیشن دے گئی تھی کہ جو پوری ہائی پہ جان کرتے تھے ریلی نہیں کہ لیے کسانوں نے نہیں мира کی پرمیشن بلکل بھی نہیں دی گئی تھی میرے پاس کل فون آیا تھا میں نے صرفی ہوگا تھا کہ آپ میرے آفیس میں آ کر کیا جسے گیاپن دے سکتے ہیں تو میں وہاں پر نہیں تھا میں یہاں تھا تو میں نے بلا کہ آپ یہاں پہ آ کر گیاپن دے سکتے ہیں لیکن میں نے یہ بلکل بھی نہیں بولا تھا کی ریالی نکالی جائے سکتے ہیں لیکن اگر شوشل ڈسٹینسنگ ہے تو ہم پھر بھی تھوڑا ریلائس کنڈیشن میں پھر بھی کئی بار چونکہ کئی باری چھے لوگ اور ریپریزنٹیو رہتے ہیں تو ہم چھے سے دس کر دیتے ہیں زیادہ زیادہ لیکن یہ کافی زیادہ بھیڑ دکھ رہی ہے تو اس کے لئے جائے جک ہے وہ زیادہ ہے سر کیا پکان درج ہوگا ہے جو 144 کے ویلیشن میں جو ایف آئر ہوتی ہے وہ درج کی جائے